ہلو اور ویلکم ٹو آر چینل فینٹیسی سپورٹس ٹی وی تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تاجکستان لیگ میں ہونے والے فوٹبول کے میچ کے بارے میں تو میچ کے بارے بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تو بات کر لیتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کہ یہ میچ اسٹیک لول بوسیز کیٹلون کے بیچ میں کھیلا جانے والا ہے جہاں تک بات کریں اس میچ کے وینیو کی تو یہ میچ کھیلا جانے والا ہے ایم بی فرونزے سٹیڈیم میں جو کی دشان بے میں سچویڈیٹ ہے بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز کے بارے میں تو جہاں لاسٹ ٹوئنٹی سیون ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کے بات کریں تو اس میں کٹلین کی ٹیم نے صرف ایک ہی میچ وین کیا ہے وہیں دوسری اور اسٹیک لول کی ٹیم نے 23 میچز وین کیے ہیں اور تین میچز دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں ڈرو رہے ہیں تو ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز کلیرلی اسٹیک لول کی ٹیم کو از ای فیوریٹ مانتی ہے جہاں تک بات کریں ان 27 ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کی تو جیسا کہ اسٹیک لول کی ٹیم نے 27 ہیڈ ٹو ہیڈ میچز میں ٹوٹل نمبر آف 76 گول کیے ہیں مطلب کی ان کی ٹیم دو سے تین گول پر ڈے کرتی ہے جب بھی ان کا ہیڈ ٹو ہیڈ کانٹس میں جب بھی مقابلہ ہوتا ہے اگنسٹ کٹلین وہیں بات کریں کٹلین کی تو انہوں نے ان 27 میچز میں صرف اور صرف 16 ہی گول کیے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز کو دیکھتے کلیرلی آئیڈیا لگا چکے ہوں گے کہ اس میچ کے لیے اسطیک لول کی ٹیم فیوریٹس ہیں بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی پوائنٹس ٹیبل کی رینکنگ کی تو جیسا کہ اسطیک لول کی بات کریں تو انہوں نے ابھی تک کہ اپنے تاجکستان لیگ کے دو میچز میں جو کھیلے ہیں دونوں کے دونوں انہوں نے ون کیے ہیں اور کافی بڑے مارجن سے ون کیے ہیں جس کے چلتے یہ پوائنٹس ٹیبل پر فرسٹ پوجیشن پر ہیں وہیں دوسری اور کیٹلین کی بات کریں تو انہوں نے بھی ابھی تک کہ اپنے دو میچز میں جو کھیلے ہیں ان دونوں کے دونوں میچز کو انہوں نے ون کیے ہیں اور یہ پوائنٹس ٹیبل پر سیکنڈ پوجیشن پر ہیں بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے ریسن پرفارمنسز کے بارے میں تو جیسا کہ اسطیک لول کی بات کریں تو ان کے لاسٹ فائف میچز میں ان کی ٹیم انڈیفیٹڈ ہے جہاں اپنے پانچ مقابلوں میں ان کی ٹیم نے تین میچز ون کیے ہیں اور دو میچز ڈرو کھیلے ہیں وہیں کیٹلین کی بات کریں تو ان کے لاسٹ فائف میچز میں ان کی ٹیم نے دو میچز ون کیے ہیں دو میچز لوس کیے ہیں اور ایک میچ ان کا ڈرو رہا ہے تو ان کا ریسن پرفارمنسز کی بات کری جائے تو اسطیک لول کا ریسن پرفارمنس کافی شاندار ہے کمپیرڈ ٹو کیٹلین تو اگر آپ لوگ سیف جانا چاہے تو می بھی آپ لوگ اپنی سمال لیگ یا افتر سیف جانے کے لیے آپ لوگ اسطیک لول کے ٹیم کے زیادہ پلیئرز کو اپنی ٹیم میں لے سکتے ہیں ان کے اگر تھوڑا رسک لینا چاہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کٹلین کی ٹیم بھی کافی اچھا پرفارمنس کر رہی ہے تو گرینڈ لیگ میں آپ لوگ ان کے زیادہ پلیئرز لے کے گرینڈ لیگ میں کھیل سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی پاسیبل لائن اپس کے بارے میں تو جہاں کٹلین کی لائن اپ کی بات کریں تو ان کے لائن اپ میں گارڈ سن ان کے اس میچ کے گول کیپر ہونے والے ہیں جو کی آپ کے گرینڈ لیگ کے لیے ایک بہترین آپشن ہو سکتے ہیں ایز ایک گول کیپر پھر اس کے بعد نومرہ ٹوو پھر نائمز دون سائد سو محمد نوسکو پھر اس کے بعد سو ناتولو ساری پوو ایکسون اوزوکو سوبرون اور پرویز ان کے لائن اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں جہاں تک بات کری جائے ان کے لاست میچ کی تو انہوں نے اپنا لاست میچ کھیلا تھا اگینسٹ کھوزانڈ جہاں اس میچ کو ان کے ٹیم نے 3-2 سے ون کیا تھا جہاں اس میچ میں ان کے طرف سے پرویز سوربن اور اوزوکوو نے ایک ایک گول کیے تھے اور اس میچ میں بھی یہ تینوں ہی پلیئرز کافی امپورٹن رول پلی کر سکتے ہیں جہاں تک بات کریں ٹیم سے مسنگ پلیئرز کے بارے میں تو ان کے لائن اپ میں ایسی کچھ انجری کنسل نہیں ہے اور شاید یہ سارے کے سارے ہی پلیئرز اس میچ میں فیچر کر سکتے ہیں جہاں تک بات کر لیتے ہیں ان کے ٹیم سے فورمیشن کی تو اس میچ کے لئے ان کا ٹیم فورمیشن ہونے والا ہے 3-5-2 کا جہاں ان کی طرف سے سوربن اور پرویز ان کی ٹیم کے دو مین سٹرائکرز ہونے والے ہیں اور دونوں ہی پلیئرز کافی بہترین ہیں ان کی ٹیم کی طرف سے بات کر لیتے ہیں ان کی ٹیم سے بیسٹ پک کے بارے میں تو جیسا کہ پرویز کی بات کریں تو انہوں نے ابھی تک کہ اپنے جو دو میچز کے لئے ہیں اس میں already 3 گول سکور کر چکے ہیں جس کے چلتے ہی آپ کے کیپٹین کے کافی امپورٹنٹ پک ہو جاتے ہیں وہیں سوربند کی بات کریں تو انہوں نے ابھی تک ایک گول کیا ہے اوزو گوو نے بھی ایک گول کیا ہے ایس وان بو بوئی نے ایک گول کیا ہے اور نومرہ ٹو یہ ہو جاتے ہیں ان کی ٹیم سے کچھ امپورٹنٹ پلیئرز جنہیں آپ لوگ اپنے ٹیم میں ٹرائے کر سکتے ہیں تو کوشش کیجئے گا ان پانچوں میں سے اٹلیسٹ چار پلیئرز کو اپنی ٹیم میں لینے کی بات کر لیتے ہیں اس تکلول کے اس تکلول کے پاسیبل لائن اپ کے بارے میں تو ان کے لائن اپ میں یاٹی موو ان کے اس میچ کے گول کیپر ہونے والے ہیں جو کہ آپ کے لئے ایک سیف اپشن ایز ای گول کیپر ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد اسکندر تابریزی وکٹر سیوزوب مارکو ملک ایسکسون پھر اس کے بعد راکی موو ایلیسو شریڈین واکھیات اور منوکھر ان کے لائن اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں جہاں تک بات کری جائے ان کے لاسٹ میچ کی تو انہوں نے اپنا لاسٹ میچ کھیلا تھا اگینسٹ پومیر جہاں اس میچ کو ان کی ٹیم نے ٹو زیرو سے ون کیا تھا جہاں تک اس میچ کی بات کریں تو اس میچ میں ان کی طرف سے ایلیسو اور شریڈین نے ایک ایک گول سکور کیے تھے اور دونوں ہی کافی امپورٹنٹ رہنے والے ہیں اس میچ کے لئے بھی جہاں تک بات کریں ٹیم سے مسنگ پلیئرز کے بارے میں تو ان کے لائن اپ میں بھی ایسی کچھ انجری کنسل نہیں ہے اور سارے ہی پلیئرز کمپلیٹلی فٹ ہیں جہاں تک بات کریں ایکسون کی تو ایکسون تھوڑے سے ڈاؤٹفل ہے اس میچ کے لئے جیسا کی ان کو پچھلے سے پکھلے مقابلے میں ریڈ کارڈ مل گیا تھا جس کے چلتے لاس میچ میں فیچر نہیں کیے تھے برد شاید ٹیم مینجمنٹ ان کو واپس سے لائن اپ کا پارٹ بنا سکتے ہیں اس میچ کے لئے تو اس میچ کے لئے ایکسون ہی ایک ایسے پلیئر ہیں جو کی ڈاؤٹفل ہے بات کر لیتے ہیں ان کی ٹیم فارمیشن کی تو اس میچ کے لئے ان کا ٹیم فارمیشن ہونے والا ہے 4-2-3-1 کا جہاں ان کی طرف سے منوکھئر ان کی ٹیم کے مین سٹرائکر ہونے والے ہیں بات کر لیتے ہیں ان کی ٹیم سے بیسٹ پک کے بارے میں تو جیسا کی منوکھئر کر بات کریں تو انہوں نے ابھی تک تین گول آلریڈی سکور کر چکے ہیں وہیں دوسری اور ایلی شر کی بات کریں تو انہوں نے بھی دو گول کیے ہیں شریڈین نے تین گول کیے ہیں واقعات نے ایک گول کیے ہیں اور آپ کے لئے اسکندر کافی امپورٹن رہنے والے ہیں ڈیفینڈر سیکشن سے جہاں تک بات کریں اسٹیک لول کے پچھلے سے پچھلے مقابلے کے بارے میں تو اس مقابلے میں ان کی ٹیم نے دشانوے کی ٹیم کو سیون زیرو کے بڑے مارجن سے ڈیفیٹ کیا تھا تو آپ لوگ اس میچ میں اسٹیک لول کی ٹیم کو فیوریٹ مان سکتے ہیں اور اپنی ٹیم لگا سکتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں ہمارے پریڈکشن کی تو جیسا کہ آپ کو میں نے اپنے سارے ریکورڈز اور ان دونوں ہی ٹیمز کے ہیڈ ٹو ہیڈ کانٹسٹ کے بارے میں بھی بتا دیا ہے اور آپ لوگوں کو بتا دوں اس سے پہلے بھی تھوڑے دن پہلے ان دونوں ٹیمز کا کانٹسٹ ہوا تھا ہیڈ ٹو ہیڈ میں جہاں اس مقابلے کو اس تھی کلول کی ٹیم نے 3-1 سے ون کیا تھا جہاں تک پریڈکشن کی بات کریں تو میرا ماننا ہے اس میچ کو اس تھی کلول کی ٹیم 2-0 یا پھر 2-1 سے ون کر سکتی ہے اگنس کٹلین تو چلیے بات کر لیتے ہیں ہماری ڈریم لیون ٹیم کے بارے میں تو ٹیم کے بارے اب بات کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں لائنپ آنے کے بعد جو ہماری فائنل ٹیم ہونے والی ہے وہ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پہ ملے گی تو اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے ٹیلیگرام چینل سے نہیں جڑے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ لوگ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جڑ سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ ڈیریکلی ٹیلیگرام پہ سرچ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کا نام جو کی ہے فائنٹیسی سپورٹس ٹی وی اور اس سے جڑ سکتے ہیں اور ایک اور امپورٹن ٹھنگ آپ لوگوں کو میں بتا دوں جیسا کہ یہ تاجکستان کا لیگ کافی رسکی رہنے والا ہے جیسا کہ اس کے بارے میں زیادہ کچھ ڈیٹیلز نہیں ہیں اور نہ ہی پلیئرز کے بارے میں کچھ ایسا امپورٹنٹ سٹیٹس ہیں تو آپ لوگ کوشش کیجے گا اگر اس کے لائن اپ کبھی اتنا کنفرم نہیں ہے کہ اس کے لائن اپ آئیں گے تو اگر آپ لوگ کھیلے گا تو صرف اور صرف گرینڈ لیگ ہی کھیلے گا اور زیادہ انویسٹ مت کیجے گا تو بات کر لیتے ہیں ہماری ٹیم کے بارے میں تو جیسا کہ گول کیپر سیکشن کی بات کریں تو گول کیپر سیکشن میں ہم نے گوڈسن کو لیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا ہے کیٹلین کی طرف سے گول کیپر سیکشن میں کافی امپورٹنٹ رہ سکتے ہیں گرینڈ لیگ کے سیکشن میں اگر بات کریں آپ لوگ سیف جانا چاہے تو یار ٹی موپ کو اپنی ٹیم میں از ایک گول کیپر پک کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں ڈیفینڈر سیکشن کی تو ڈیفینڈر سیکشن میں ہمارے کو تھوڑے کریڈٹ ایشیوز ہو رہے تھے جس کے چلتے ہم نے نومرہ توف کو اپنی ٹیم سے مس کیا ہے اور ہم نے ان کی جگہ ناسکوو کو اپنی ٹیم میں پک کیا ہے جو ہمارے تین ڈیفینڈر ہوں گے اس میں ملک ہوں گے ناسکوو ہوں گے اور ہمارے داولہ تعمیر ہمارے ٹیم میں تین ڈیفینڈر ہونے والے ہیں آپ لوگ چاہیں تو چار ڈیفینڈر یا پانچ ڈیفینڈر کو بھی پک کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ نومرہ توف کو اپنی ٹیم میں کر سکتے ہیں جو کہ کافی امپورٹنٹ پلیئر ہیں یا پھر آپ لوگ چاہیں تو نامید زون کو بھی اپنی ٹیم ایز ایڈیفینڈر پک کر سکتے ہیں جہاں تک میٹفیلٹر سیکشن کی بات کریں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس میچ میں آپ کو کافی سارے کریڈیٹ ایشیوز ہونے والے ہیں جس کے چلتے ہیں میں نے ایک اور امپورٹنٹ پلیئر اوزو کوف کو اس میچ میں میس کیا ہے بٹ اگر آپ لوگ کہیں سے کریڈٹ مینیج کر لیتے ہیں تو آپ لوگ اوزو کوف کو اپنی ٹیم میں بلکل پک کیجئے گا یہ کافی امپورٹنٹ رہنے والے ہیں اس میچ کے لئے تو ابھی کے لئے جو ہم نے چار میٹفیلٹر کے پلیئر لیا ہے اس میں ہم نے ایوگنو کو لیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے جو ہمارے دوسرے اپشن ہوں گے وہ ہونے والے ہیں ایلیسو بوبیو اور جو ہمارے فائنل اپشن ہوں گے وہ ہونے والے ہیں راکھی موو جہاں تک بات کریں ہمارے سٹرائکر سیکشن کی تو سٹرائکر سیکشن ہم نے باقی اکھنوو کو لیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے منسوے ایکر کو لیا ہے اور جو ہمارے فائنل اپشن ہوں گے وہ ہوں گے بوبیو تو یہ ہو جائے گی ہماری ٹیم جہاں تک ٹیم کی پریویو کی بات کریں تو ہماری ٹیم کا پریویو کچھ اس طرح سے ہے جہاں تک کیپٹین وائس کیپٹین کی بات کریں تو ریسن فارم کو دیکھتے ہوئے ہم نے زہالیلوو کو ہماری ٹیم میں ازے کیپٹین پک کیا ہے اور باقی اکھنوو کو ہماری ٹیم میں ازے کیپٹین پک کیا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے دونوں ہی پلیئرس نے آلڈیڈی تین تین گول سکور کر چکے ہیں تو آپ لوگ چاہیں تو یا تو کیپٹین وائس کیپٹین کو ان دونوں کی بیچ میں انٹرچینج کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ چاہیں تو راکھی موو بو بیو یا پھر بو بیو کی بیچ میں اپنا کیپٹین وائس کیپٹین چینج کر سکتے ہیں well this is all from us thank you goodbye